اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے اس کے اندر وہ یہ کہ جب مہندہ اسکرم چندر گاندھی ڈاکٹر بی آر امبیڑکر سے ملاقات کرنے کے لیے قریب قریب رات دو سے تین بجے کے درمیان ڈاکٹر بی آر امبیڑکر کے گھر چلے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر بی آر امبیڑکر کچھ لکھ رہے تو گاندھی جی نے پوچھا امبیڑکر تم سوتے نہیں ہو تو بی آر امبیڑکر نے کہا اگر میں سو جاؤں گا تو میری آنے والی پوری پیڑیاں سو جائیں گے کتنا انٹرسٹنگ بات ہے اگر میں سو جاؤں گا تو میرے آنے والی پیڑیاں سو جائیں گے ایجوکیشن پہ ایک سوشل سٹیٹس پہ ایک پولیٹیکل پاور پہ ان کا کتنا دور اندیشہ ہے اور وہ کیا کیا سوچ رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ڈاکٹر بی آر امبیڑکر کونسٹیٹیونٹ اسیمبلی کے ہیڈ تھے اور وہ کونسٹیٹیوشن بنانے میں پوری طرح سے دوب گئے تھے اور دوسرا انسٹنس وہ ہے جو مجھے بہت زیادہ چھو گیا آپ دیکھ رہے ہیں میں بلیزر پہ نہ ہوں ٹائی بھی لگی ہوئی ہے گاندی جی ڈاکٹر بی آر امبیڑکر سے ملاقات کے لئے جاتے ہیں اور ڈاکٹر بی آر امبیڑکر پونہ کے ایک ریسٹورنٹ میں اپنے لوگوں سے ملنے کے لئے انتظار میں رہتے ہیں تو جب گاندی جی جاتے ہیں ڈاکٹر بی آر امبیڑکر سے ملنے کے لئے تو ڈاکٹر بی آر امبیڑکر ویل سوٹڈ جیسے کہ آج آپ ان کے گریٹ گرینڈ سن پڑ پوتے کو اگر آپ دیکھیں گے راج رت نمبیڑکر کو تو بلکل دا بیسٹ ڈریسنگ وہ کرتے ہیں انہی کی طرح سے ڈاکٹر بی آر امبیڑکر بھی ڈریس کر کے بیٹھے ہوئے تھے پیر پیر دال کے اس طرح تو ڈاکٹر بی آر امبیڑکر جب دیکھا کہ گاندی جی ان کو ملنے آئے ہیں تو وہ بس ایسے بیٹھے رہے ہیں اور جب گاندی جی آئے تو ان سے ملاقات کی کچھ باتوں کے بعد میں گاندی جی نے پوچھا امبیڑکر why do you always wear these suits تو گاندی جی کہ اس سوال کو امبیڑکر جی کا کچھ اس طرح سے جواب تھا میں اس طرح سے کپڑے اس لئے پہنتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں میرے لوگ بھی اس طرح سے کپڑے پہنیں اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف کپڑے نہیں پہننا کپڑے پہننے کے کابل بھی بننا ہے socially, educationally, economically اپنے آپ کو strong کرنا ہے گاندی جی نے یہ کہا میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے میں چھوڑ کے ایک کپڑے میں لپٹا ہوں اور تم اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہو تو گاندی جی نے کہا sorry امبیڑکرنیے کہا تمہارے پاس تو پہننے کے لائے کپڑے بھی ہیں پھر بھی تم ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے ہو ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کپڑوں کی اہمیت ہم جانتے ہیں گاندی جی نے کچھ نہیں کہا آگے امبیڑکرنیے کہا میں چاہتا ہوں جو مجھے لوگ ملنے آتے ہیں وہ اس لگزری ہوتل کو دیکھے گھومیں میرے پہناوئی کو دیکھے اور مجھے وہ اپنا موڈل بنائیں تاکہ وہ بھی مجھے سے پڑھ لکھ کر اچھے کپڑے پہن کر اچھے رہائش میں رہے اس لئے میں میرے لوگوں کو موڈل بھوم اور میں تمہیں کبھی بھی موڈل کے نظر میں نہیں دیکھتا آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کو اس لئے بنا رہا ہوں کی امبیڑکر اور گاندی کے درمیان ڈیفرینسز تھے لیکن ان چیزوں کو تھوڑا سائیڈ میں رکھئے اور امبیڑکر کیا بتانے کی کوشش کریں ایک پہلو میں انہوں نے رات کے دو اور تین بجے کے درمیان جب گاندی جی ملنے کے لئے گئے تو انہوں نے دیکھا کی امبیڑکر رات کے دو تین بجے بھی کونسٹیٹویشن کے بارے میں کچھ کام کر رہے تھے جب پونے میں رسٹورنٹ میں جب ملنے کے لئے گاندی جی گئے امبیڑکر کو تو اس وقت انہوں نے دیکھا کی وہ ویلڈریسٹ ہیں لگزری ہوتل میں رکے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کی جب کوئی میرے لوگ مجھے ملنے آئے تو وہ بھی ویلڈریسٹ ہو کے آئے مطلب ایک طرح کا اویرنیس وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے آج ہم لوگ کتنے اویرنیس کے کام کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو ہم اس طرح سے ویلڈریسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ویلڈریسٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے اچھے مہنگے کپڑے خرید لو اس کے قابل بھی بننا ضروری ہے میں اس طرح سے پہن کے بیٹھنے کے لیے آج آپ سے بات کرنے کے لیے پچھلے آٹھ سال سے مہنت کیا ہوں وہ ڈگری حاصل کی ہے آج وہ ڈگری حاصل کرنے کے وجہ سے وہ ایکنومک سوشیل پولیٹیکل ایڈکیشنل سٹیٹس کو پانے کے بعد آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیٹھا ہوں میں چاہتا ہوں اسی طرح سے سارے لوگ جاتی دھرموں کو چھوڑ دیجئے سارے لوگ ایڈکیشنلی سوشیلی ایکنومکلی پولیٹیکلی سٹرینٹن ہو سٹرونگ ہو بردرہوڈ کو مینٹین کرے ایک دوسرے کا ساتھ دے جو پڑنا چاہتا ہے انہیں پڑانے میں مدد کرے ایک دوسرے کے پہر کھینچنا بند کرے اور دھرموں کے نام پہ لڑنا سب سے پہلے بند کرے امیڈکر جی کے بائیوگرافی کو پڑھئے گاندی جی کے بھی بائیوگرافی کو پڑھئے سب کے بائیوگرافیز کو پڑھئے اپنے اندر ایک چینج لائیے کنکلوزن میں اس ویڈیو کا اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کی آپ جب تک نہیں پڑھیں گے آپ تب تک نہیں پڑھیں گے ریڈرز ریڈرز ریڈرز